السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرعی ترکہو مالا یانیہ محترم ناظرین اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان کی پہچان اور علامت یہ بتائی ہے کہ ایک اچھا مسلمان اپنے آپ کو لا یانی چیزوں سے دور رکھتا ہے یعنی ایسی بات اور ایسی محفل ایسا کام اور ایسی چیز جس کا تعلق نہ تو دین کے فائدے سے ہو اور نہ ہی دنیا کے فائدے سے ہو ایک اچھا اور بہترین مسلمان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے ایسی باتوں سے بچا کر رکھتا ہے یہی خوبی ایمان والوں کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے جو لوگ بیکار کی باتوں سے بیکار کے کاموں سے لغو کاموں سے لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی خود کو دور رکھتے ہیں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کبھی کبار اگر اہل ایمان کا اچھے مسلمان کا اچھے مومن کا ایمان والوں کا گزر اگر کسی لغو محفل سے لغو باتوں سے لا یعنی چیزوں سے ہوتا بھی ہے تو شرافت کے ساتھ وہ اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے یا گزر جاتے ہیں آج ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کیا ہم اچھے مسلمان ہیں میرے خیال سے دعویٰ تو ہر آدمی کرے گا ہاں میں اچھا مسلمان ہوں تو آئیے اب اپنے آپ کو جانچتے ہیں کہ کیا واقعی میں نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس علامت اور نبی کریم علیہ السلام کی بتائے ہوئی یہ خوبی یہ علامت ہمارے اندر موجود ہے اگر ہم سچائی اور امانت داری سے اپنا حساب لیں اپنا محاسبہ کرے تو پتا چلے گا نہیں اس لیے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا وقت جن کی انرجی فضول کاموں میں خرچ ہوتی ہے جو اپنے عقل کا استعمال بیکار کی چیزوں میں بیکار کے کاموں میں کرتے ہیں موبائل ہی آپ دیکھنے کتنے ایسے لوگ ہیں امان داری کے ساتھ اگر موبائل میں ہم اپنی مصروفیات کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے فائدے کی نہیں جس سے نہ تو ہمارے دین کا فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہونے والا ہے ایسی چیزوں کو سنتے ہیں جس سے نہ تو ہمارے دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے بیکار کی چیزیں ہیں بیکار کی باتوں میں اکثر و بیشتر ہماری عقل خرچ ہو رہی ہے ہمارا دماغ خرچ ہو رہا ہے ہمارا وقت اضائے ہو رہا ہے اسی لئے میرے بھائیو نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس علامت کے مطابق اپنا شمار اچھے مسلمان میں ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اور اپنے ٹائم کو اور اپنے زندگی جیسے اس نعمت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں اچھی باتوں میں استعمال کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو جو ہے عامل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے مسلمان کی جو علامت اور خوبی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر پیدا کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن